اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جیسے رات و عطرہ کرم سے ہم سورہ حامین سجدہ کا تیسے حقوق کریں گے اور جیسے ان اللہ کے دشمن دوزر کی طرف چلائے جائیں گے تو ترتیب وار کر لیے جائیں گے جہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کاند اور آنکھیں اور چمرے یعنی دوسرے آزاں ان کے خلاف ان کے عمال کی شہادت دیں گے اور وہ اپنے چمروں یعنی آزاں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دیں وہ کہیں گے کہ جس اللہ نے سب چیزوں کو نکتر بخشا اسی نے ہم کو بھی گوئی آئی دی اور اس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی طرح تم کو لوٹ کر جانا ہے اور تم اس بات کے خوف سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور چمرے تمہارے خلاف شہادت دیں گے بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے عملوں کی خبر ہی نہیں اور اسی خیال نے جو تم نے تم اپنے پردگار کے بارے میں رکھتے تھے تم کو علاق کر دیا اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو گئے اب اگر یہ صبر کریں گے تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور اگر توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور ہم نے شیطانوں کو ان کا ہم نشین قرار کر دیا تھا تمہیں ان کے اگلے اور پچھلے عالم کو امدہ کر کے دکھائے تھے اور جنات اور انسانوں کی جماعتیں جو ان سے پہلے گزر چکیئے ان پر بھی اللہ کی عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا بے شک یہ رکسان اٹھانے والے ہیں وآخر دعوانہ والحمدللہ رب العالمين